بہرحال بیر صاحب کو تھانے متقل کیا گیا جانی بابے کے بھائی کے تاجر ہونے کی وجہ سے بڑی دادار میں تاجر اور بابے کے لنگر خور تھانے پہنچ چکے تھے پہلے تو ان سب نے بھی اوپر سے آنے کی کوشش کی لیکن ٹیم سریعاق کی خفیہ ریکارڈنگ دیکھ کر ان سب کی اکڑ بھی ہوا ہو گئی لڑائی تھوڑی کر رہے ہیں کچھ نراغی ہے آرام دلگل کر رہا میں آپ کو پروگرام دیکھتا ہوں لیکن یہ شکتہ سا نہیں ہے میں دکھا رہا ہوں بلکل نہیں کچھ نہیں اس کو دکھا دیں اس کو دکھا دیں ایک آرام راکھ سے لڑائی کرنے کی نہیں بلایا میں نے تو آپ کو اس لئے بلایا کہ ہم آرام سے بات کریں گا سارا کچھ یہ غلط ہے اور پنچوال اور نہیں رسیوڈنگ اینی پیمنٹ پیمنٹ ایلو جی دوبارہ آنا جی ملنے بعد آنا جی کنات گیا رہا سر ایک سیوڈ دیکھنو دوبارہ یہ ہاتھ کیا ہے بابا جی کہا دیکھیں پیمنٹ ایلو جی اے دی بچ ہے اے پیمنٹ ایلو جی اے دی پھر دوبارہ دکھا دیں گے ہم نے ازراح تفتت جالی پیر سے اپنے عملیات تھانے میں دہرانے کا کہا لیکن پیر کے موکل غالباً ایس ایچو اور پولیس سے ڈرتے تھے سادہ سی بابا جی گزاری ہے کہ آپ نے اتنے اب یہاں پہ آپ کے سارے مولے کے دونستہ باب سارے مولے آپ ہمیں ایک بار متعویز کسی کے اوپر توڑے نہ نکانے وہ اچھے آنی نا توڑے کوڑے کٹو جی میں آگو ادھر کیوں نہیں بابا جی نہیں کہ کل دے تھانے دار نہیں کاجر رہنما جنہیں سب بڑھ صاحب کہہ کر مخاطب کر رہے تھے وہ البتہ ایک متبر اور معاملہ فہم شخص ثابت ہوئے انہوں نے خفیہ ریکارڈنگ میں پیر کی چوری دیکھی تو اس کی حمایت کی بجائے باظرت طلب کی اور یقین دلایا کہ وہ اس بابے کو آئندہ یہ فراڈ ہرگز نہیں کرنے دے گے ایک آئندہ یہ چھے آپ نے خفیہ چیپا کرنے دے گے دے نالے نا ہر ایک کے لکھو جی نہیں ہوتا ہنس ہی سا رہا ہنوں یہ ہے جو اس سے نوڑا ہر بندہ اور ہر بندے کا سٹیٹوس ہونی ہوتا یہ انٹرنیشن کو ہونکتے کام کرنے دے گے یہ کارٹڈ کام آنا ہے انہوں نے دنیا سے سرائے دے گا یہ ہر مجبور ہر آہو بکارے بندے کو پہنچ دے گے اور انہوں نے طریقہ کار بڑا نیٹنگ لیے ہیں یہ وہ تو چھل چھے مینے سال سال ایکسرسائج کر دے اپنے بہنے دے گے اور اس تو بات پوری پروف رہا ہے انہوں نے ساتھ بھی انہوں نے مدھلے لے سکے دکھتا صرف ہے کہ اے دیاں آمتے لوئے دیا کرنا دوائی تو اسی ساتھ سوائی دیو جو اکیمت اسی چاہو مصول کرو تو اٹھی انٹرنیشن کوپرٹی ہے اے تو اسی میرے بیٹے دا لوازہ کرو اے دیاں سے دیاں سے دیاں سے دیاں اے بہت پکی گل ہو ایسے لینا کوئی شکوالا ہے کہاں ارم صاحب راب نے بھی شکوالا نہیں کرنا باتا بس آم جا سکتی ہے میں آخر سکتی ہے ایسے چو زیشان نے اس معاملے میں دہائیت معاملہ فہمی سے کام لیا جالی پیر کی معافی تلافی کے لیے آئے ہوئے موززین شہر سے اس بات کی زمانت لی کہ آئندہ یہ ڈرامے باز پیر لوگوں کو بے وکوف بنانے کے لیے اس طرح کی شوبتے بازیاں نہیں کرے گا ہم نے بھی اس گارنٹی پر قانونی کارنوائی سے گریز کیا لیکن ہم ساہیوال کے اس طاقتور پیر کا پیچھا چھوڑنے والے ہرگز نہیں ٹیم سریعام نے دیڑھ سال کی بہرت کے بعد اس کا راز فاش کیا تھا ہم ہر کچھ مہینوں اور سالوں بعد بابا بابی کے کرتود خفیہ طور پر ریکارڈ کرتے رہے گے اور جہاں ان صاحب نے دوبارہ کوئی کارستانی دکھائی انشاءاللہ یہ جیل کی سلافوں کے پیچھے ہوگے